برٹیس حکومت کے خلاف اٹھاسو ستہ بن کی قرانتی کو بھارتی اتحاس میں پرثم ستندرتہ سنگرام کی روپ میں دیکھا جاتا ہے میرٹ میں دف مائی اٹھاسو ستہ بن کو سینک بدروہ کے روپ میں شروع ہوئی اس قرانتی نے برٹیش حکومت کے خلاف بدروہ کا بھگل پھونکا برٹیش آسن کے خلاف میں لوگوں میں اسنطوش پھیلتا گیا اور دھیرے دھیرے اس اوندولر نے اگر روپ لے لیا پورے دیش کے ساتھ ہی مدیہ بھارت میں بھی انگریجی حکومت نے اس بدروہ کو دبانے کے لیے انیکوں قرانتی کاریوں کو گولی سے بھون دیا مدیہ بھارت میں چل رہے بدروہ کی نسی ہور کی برورتہ پونڈ گھٹنا کو جلیہ بالا باغ ہتیا کانڈ کی ترہیں ہی مانا جاتا ہے جسے یاد کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اٹھرہ سو ستہ بن کی قرانتی کے بعد چودہ جنبری اٹھرہ سو اٹھرہ بن کو یہاں تین سو چھپن قرانتی کاریوں کو جیل سے نکال کر گولیوں سے بھون دیا تھا جنرل یوروج کے آدیش پر یہاں ہوئی بدروہ کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اس تھانی لوگوں نے شہیدوں کی سمادھی اس تھل کو سجایا ہے اور انہیں سردھانجلی دے کر یاد کیا اس دوران راجس پرمندری کرن سنگھ برما بیدھائی کے سدیش رائے نے سیکڑوں کھیڑی میں استحت شہید اس تھل پہنچ کر شہیدوں کو سردھانجلی ارپیت کیے ہیں بتا دیں کی مکر سکرانتی کے افسر پر چودہ جنبری کو بڑی سنکھیا میں ناغری کے سیکہ کھیڑی مارگ پر استحت شہیدوں کی سمادھی اس تھل پہنچ کر سردھانجلی ارپیت کرتے ہیں سیہور سے زواہری لال بامنیا کے لیے پورٹ تین سو چھپن لوگوں نے اپنے راشت نرمان کے لیے جو قربانی دی ان کو نمن کرتا ہوں ان کو بہت بہت پرنام کرتا ہوں اور آنن جی اور ہمارے پنکج گوپتہ نے کاریکم رکھا ہے ان کو بہت دنیوات دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے جندے جی ایسے لوگوں کے یہاں مستق ٹیکنے کا موقع دیا بندوں جب سے میں نے یہاں سنا کی تین سو چھپن لوگوں ایسی کرانتے کاری بیر تھے جنہوں نے اپنے شہور کو آجاد کرانے کے لیے اپنا سروس پر نکھا دی یہ ہی تو ہیں ہماری سنسکتی یہ دیس ہمارا ہے یہ راشت ہمارا ہے ہمارا ہے میرے لیے نہیں ہے میں کل اس کو میں نہیں بولا کہ کل میں بولوں گا سب سے بات کروں گا کیا کر رہے ہو آپ کو آپ میں جان پرابت نہیں کر پا رہے ہم آیانکار میں دوبے ہوئے ہیں ان کی بجے ہیں ہم ان کا پریوار گھر ہمارے سیور کو آجاد کرنا دیا تھے کہ ہم اس کے خلاف ہیں انگریز کے خلاف ایسے سیور جو بیٹو اسے سیر کہتے ہیں اس لئے اس کا نام سیر رکھا ہے یہ سیر لوگ رہتے تھے اسے کائیہ نے لیتے ہیں جو آپ نے لیے جیتے ہیں آج انہوں نے دیس میں اسی یا مثال کی ابھی ہمارے کلکٹر نے ہمارے تیواری جی ہیں انہوں نے کائے کی ایک ایک جلیہ والا بھاگ بھی بولتے ہیں بہت ہی بڑیہ کاریکرم ہوا اٹھال سکتان میں لوگوں نے پربان دی تھی مہابیر جی کے نیتوٹے میں جو انگریزوں کو خلاف یودھ لڑے اور اپنا سیور انہوں نے آجاد کرنا لے اور پھر انگریز کے بہت بڑی سینہ لے کے آئے اور ان کو پولیس سے بھینجے گیا اسے میں یہاں ماتھا ٹیک نے انہوں سے ہی دھوکایا تھا سر کافی کوشی چلے گی یہ ستھان بہت بڑا بنے بہت بڑا بنے جی میری آدموں کو اندھا لگا ہوں میں ایسے لوگوں سے جو راشت کے نیرمان کے لیے اپنے جان کی آہوتے دی اور اس گاؤں کا نام وہ سیر تھے اسی لیے سیر پڑھائے تھے سر راشت کے نیرمان میں جس طرح سے بائیس تاریخ کو پبھر رام کا پتالپڑ ہو رہا ہے کتنی کوشی نہیں ہے تو ہاں دو لوگ ہمارے ساتھ ایکسپاری مر گئے ایکسپاری ہو گئے چلراؤں تھوڑا میری بھی کمار ٹھول ہو گئی تو ہم کار شیبہ میں گئے تھے اور اپنا جیمن کا سب سے بڑا ادیش یہ پورا ہوا پورا کرنے میں ایسے مہا پروش رکھتی ہمارے دیش کے پردان منتری جن سے لوگ لوگ کرتتا ہے ہمارے انسے سردہ بھی رکھتے انہوں نے ایسا راشت میں کام کیا اندوستان میں کی ساتھ آج تک ایک پردان منتری ایسا ہوا تھا نہیں ہمارے